اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چیز والی مرچ فرائی کی ریسیپی تو چلتے شروع کرتے بنانے کے لیے بہت مجھے دار ریسیپی ہے تو فٹا فٹ سے ہم شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لے لیے ہے ہری والے موٹے والے مرچ اس میں ہم چیز بڑھیں گے تو میں اس کے ڈنٹل توڑ دیتی ہوں کیونکہ میرے مرچ بہت بڑے ہے اس کے لیے فرائی کرنے میں مجھے تکلیف ہوگی آپ نہ توڑیں اس سے نہ ہی توڑیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا تو سبھی مرچ کو میں توڑ دیتی ہوں تو ہم نے توڑ دیا بیچ میں سے کٹ لگا لیتے ہیں اندر کے جو بیچ ہے مرچ میں وہ سارے بیچ ہم نکال لیں گے کیونکہ اس میں تکھا فن ہوتا ہے تو سبھی مرچ کا فٹا فٹ سے اسی طرح ہم اس کے اندر جو دانے ہیں وہ نکال کر ہم فیک دیتے ہیں اسی میں سبھی ہوتی ہے تو فٹا فٹ سے نکال لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ پروسس چیز لے لیے ہے ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں لیے تو ایک چمچ ڈالیں گے ہم چلی فلیکس ایک چمچ اوریگانو تھوڑی سی کوٹھ میں ڈالیں گے اور اس سے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں مرچ میں بھرنا ہے اس طرح چیز والی مرچ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اسے گرما گرام آپ ساو کریں گے یا کھائیں گے تو اس سے بہت لا جواب لگتا ہے آپ اسے بریڈ گرمز میں کوٹنگ کر کے اسے ہم ابھی فرائے کریں گے تو اچھے سے اس طرح ہم بھر لیتے ہیں مرچ کے اندر دبا دبا کر پروسس چیز کا استعمال ہم نے کیا آپ موزرلہ چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے اس طرح ہم بھر لیتے ہیں یہ جو بہت لمبا زیادہ ہے ہمارے مرچ تھوڑی چھوٹی ہو تو بھی چلے گا پھر یہ تھوڑی مجھے لمبی والی مل گئی تھی تو ہم نے یہاں پہ میدہ لے لیے تھے اور پون فلاور اور چلی فلیکس اور نمک اچھے سے مکس کر کے ہم نے گھول بنا لیا یہاں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری بریڈ گرمز نہیں تھا تو ہم نے یہاں پہ سوائیاں لے لیے تھے آج ہماری سارے ویڈیو کہاں پہ اسکیپ ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں مجھے